بھارت اور اغوانستان جس میں احسان اللہ احسان کا کہنا ہے کہ ان کے لوگوں کو بھی استعمال کیا گیا پھر کلبشن یادیو کا پکڑے جانا اس کے اوپر اس کو سزا سنا دینا اور اس کے بعد ہندوستان کا انتہائی جہرانا اقدام اقدامات کا اعلان کرنا پاکستان خلاف اس تمام تناظر میں ایک بہت بڑی خبر آئی کہ بھارتی کانوباری شخصیت جن کے سیاسی تعلقات بھی ہیں نیندر مودی کے ساتھ سجن جندال وہ خفیہ مبینہ طور پر خفیہ دورے پر پاکستان آیا جس کا نہ وزارت خارجہ کوئی علم تھا نہ کسی اور کوئی علم تھا اور ان کا ایک وفت آیا جس نے آ کر خفیہ طور پر پر پرائیم ایسٹر پاکستان سے ملاقات کی آج پرائیم ایسٹر کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ٹوئٹ کے ذریعے کہا کہ اس میں کوئی خفیہ بات نہیں ہے وہ بڑے پرانے دوست ہیں نواز شریف صاحب کے لیکن اس کو میڈیا نے ریپورٹ کیا حکومت کی طرف سے یا وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی انٹیمیشن یا اس طرح کی ملاقات کی تو اس لئے بہت سے لوگ اس کو خفیہ ملاقات ہی قرار دے رہے ہیں ایسے موقع پر جب کل بشنگ یادیف کے معاملے پر ہندوستان پوری طرح دباؤ ڈال رہا ہے پاکستان پر کہ اس کو رہا کیا جائے اس کو کون سر تک رسائی ملے اس کا معاملہ رفا تفا کیا جائے جہاں پر طالبان کے سابق ترجمان جو ہے ہندوستان کو نام لے لے کر دہشتگردی کا اندیا دے رہے کہ ان کی وے پاکستان دہشتگردی ہوئی ایسے موقع سے جندال جو ہے وہ کا پاکستان میں آنا پاکستان کی مفادات کے لئے کی طرح اہم ہے نواز شریف صاحب کی اپنے مفادات کے لئے کی طرح اہم ہے کیونکہ آپوزشن جی سمجھتی ہے کہ ان کے کانواری مفادات وابستہ ہے اس شخصیت کے ساتھ اور ہندوستان کے مفادات کے لئے کی طرح اہم میں اس پر ضرور بات کریں گے آج ویورز لیکن ایک مقصف زدہ وقفے کے بعد ویورز 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 اللہ نبیل گبول صاحب پاکستان ٹیپل پارٹی کی ترجمانی کر رہے شریر عفریدی صاحب پاکستان تحریک انساء ترجمانی کر رہے اور تلال چودری صاحب انہوں نے آج کمیٹڈ ہیں پی اے ملن کی ترجمانی کرنے کے لئے اب یہ تشریف نہیں لائے لیکن امید ہے کہ پی ایم ایلن کی ترجمانیوں پوری کریں گے آکے نبیل قبول صاحب ابھی میں بتا رہا تھا کہ جو جندال صاحب تشریف لائے اتنا کیا ایشو ہوگئے اگر جندال آکے پرائیم میسٹر نواز شریف سے ملتے ہیں تو آپ پوزیشن کو اس پر کیا اتراز ہے ایک ذاتی تعلق بھی تو ہوتا ہے نا میرے بھائی ہنے ذاتی تعلقات اپنی جگہ لیکن یہ وہی جندال ہے جس نے موڈی کو ارنج کیا موڈی کی میٹنگ نواز شریف سے پچیس ڈیسمبر کو اور یہ وہی جندال ہے جس نے نیپال میں پرائیم میسٹر نواز شریف اور موڈی کی میٹنگ ارنج کرائی اور یہی وہ جندال ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کے ساتھ دو ایسے شخص آئے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ باقاعدہ رو سے ان کا تعلق ہے اور آپ یہ نوٹ کریں کہ دیکھیں جندال جو ہے یا جندال جو بھی نام ہے اس کا یہ یہ افغانستان سے کیوں آیا یہ ڈائریکٹ اپنی ائرکرافٹ میں آیا ہے یہ پہلے افغانستان گیا افغانستان سے پھر یہ پاکستان آیا اور کیوں نہیں ہمارے فورن آفس کو انوارف کیا گیا مجھے نہیں پتا ہمارے اداروں کو پتا ہے یا نہیں ہے ایم شور ہمارے اداروں کو پتا چل گیا ہوگا کیونکہ ہمارے ادارے بڑے مضبوط ہیں جیسی کوئی لینڈ کر لیتا ہے تو لینڈ ہونے کے بعد ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ لینڈ ہو گیا فیلان لوگ آگئے ہیں جس طریقے سے پرائیم شرموڈی آئے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ دال میں کئی کالا ہے لیکن میں یہ بھی آپ کو آج میں بتا دوں مجھے نہیں لگتا ہے جتنے یہ میٹنگز ہو جائے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کلبوشن کو پھانسی دے گا یہ نواز شریف کلبوشن کو کسی صورت میں پھانسی نہیں دینے دے گا دیکھیں یہ یہی تو دوستی ہے جس کے جیسے جندہ لارہا ہے یہی تھی دوستی ہے جس کے جیسے پچیس ڈیسمبر کی سالگرہ منائی جاری ہے اور نوازی کی شادی میں پرائیم نیسٹر موڈی آرہا ہے لیکن دوسری طرف ہمارے پاکستان کے پوسٹ پر حملے بھی ہو رہے ہیں ہمارے جو ہے ایک ریٹائر کرنل حبیب کو آغوا کیا ہے اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کر رہا ہے لیکن کلبوشن کے لیے سب بات کر رہے ہیں کہ اس کو پھانسی نہیں دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لینا میں نواز شریف کو جانتا ہوں پچھلے پچیس سال سے اپوزیشن میں ہی رہا ہوں ان کے اور ان کے تعلقات ہمیشہ سے بھارت کے ساتھ بہت اچھے رہے کیونکہ وہ بھارت کے ہی علاقے میں پیدا ہوئے ہیں جاتی امرکہ ہے بھارت کا یہ قصہ کہا جاتا تھا تو ان کو ایک لگاؤ ہے اور موڈی سے ذاتی دوستی ہے سٹیک لگا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کافی چیزوں میں موڈی نے بھی ان کو مدد کی ہے نواز شریف صاحب کو مدد کی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا احسان جو ہے موڈی چاہتا ہے نواز شریف سے جس کے سلسلے میں یہ میٹنگز چل رہی ہیں کلبوشن کو رہا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گے اور یہ کلبوشن کو پاسی لگنے نہیں دے گا یہ کلبوشن کو رہا کرے گا مجھے افسوس ہے کہ آگے جا کے بھی شاید یہ میں باپ سے باتیں کروں لیکن نواز شریف کچھ ایسے ایکس کر رہا ہے جس پر مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ اس کو پاکستانی عوام پاکستانی قوم سے ایسی کیا دشمنی ہے کہ ایک طرف احسان اللہ احسان کو پکڑا جاتا ہے اور اسی احسان اللہ احسان کو جو ہے سیلیبریٹری کی طرح ایک لیڈر کی طرح اس کا جو ہے میڈیا کے اندر اس کی جس طریقے سے انٹرویوز لیے جا رہے ہیں انٹرویو پابندی لگا دیئے بیمرا نے بچے ایک پابندی لگا ہے لیکن جو تیر نکلنا تھا تیر نکل چکا ہے نا جس طرح کہتے ہیں نا ایک طفعہ جو پسٹول گولی پسٹول سے نکل جاتی تو واپس نہیں آتی جو اس کو کرنا تھا وہ جو اس کو بولنا تھا دنیا کے سامنے وہ دکھا دیا انہوں نے تو جو 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 لینے والا تھا انٹرویو وہ بھی انہی کا بند ہے اور جو دینے والا انٹرویو وہ بھی انہی کا بند ہے اچھا یہ آپ کا پوائنٹ تو آگیا پتہ نہیں پیچھے کس کا راستہ چل رہا ہے اگین میں بتا لوں نیو سر کسی کی آپ کی پوائنٹ آگیا یہ میں اگین ویرشتادوں کا تنال چودری صاحب میں ترجمانی کرنی ہے پی ایم ایلن کی آج کس پروگرام میں اوبیسلی وہی کر سکتے ہیں اور تو کوئی نہیں کر سکتا ہوں ہمارے ساتھ شہنیرہ افری صاحب مجید حفظی صاحب اتنا کیوں ٹھائے جا رہا ہے جندال کے ساتھ بھائی اگر ابھی مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ بھی آیا انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب سے ان کے پرانے تعلقات ہیں ہو سکتا ہے ایور پرائیم میسٹر بننے سے پہلے کے تعلقات ہوں تو ذاتی تعلقات بھی تو ہو سکتے ہیں کسی انڈین کو یہ تو نہیں لکھاوا کہ انڈین سے تعلقات نہیں ہو سکتے اور ہم ایسا کیوں سوچیں کہ پرائیم میسٹر پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی مفادات کو زیر دست کر کر اپنے مفادات یا اندوستان کی مفادات کے لیے کوئی ایسی ملاقاتیں کرتے پھریں گے جس طرح کہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی نبیل قبول صاحب یا اپوزیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شکریہ کامران آپ کا کامران کچھ چیزیں بڑی کرسٹل کلیر ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز چاہے آپ کے ذاتی ریلیشنز ہوں چاہے آپ کا خون کا رشتہ کیوں نہ ہو لیکن یاد رکھیے کہ آپ کی سب سے پہلی ریسپونسیبیلٹی ناشنل سیکیورٹی ہے آپ کی مادرتی سے جو کمیٹمنٹ ہے اس کی اوپر کوئی کامپرمائز نہیں ہوتا اس میں رشتے بھی نہیں آتے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں زیادہ ٹائم آپ کے پاس کم ہیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں صرف آپ کو یہ بتاتا چلو کہ رشتے نبھائیں اور یاریہ دوستیاں کریں بٹ نوٹ ایڈ دی کاسٹ آف پاکستان سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی نواز شریف کارنر ہوتا ہے تو ہندوستان اور خاص کر عرب ممالک ان کے ریسکیو کے لیے آتے ہیں پوائنٹ نمبر ون کہ جندال جو ہے جو خاص کر سجن جندال صاحب جو پورا نام ہے جو کافی سجن بنے ہوئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے تین چار سوال ہیں ہمارے نمبر ون کہ وہ کرائیسز میں پرائیم منسٹر کو ریسکیو کرنے آتے ہیں پھر وہ آپ سٹیٹمنٹس بھول گئے ہیں اس تنگ ٹینگ کی ہندوستان کی جو پورے پاکستان اور دنیا میں سوشل میڈیا میں چلی جس میں انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہم نے میاں نواز شریف پر انویسٹ کیا ہے اور وہ ہندوستان کے مفادات صرف کر رہا ہے اگر اس نیریٹیو کو بھی ہم بائی پاس کر دیں تو ایک اور چیز کھل کے سامنے آتی ہے کہ ہندوستان کے انوازمنٹ چاہے وہ کلبوشن یادے ہو یا کسی بھی کپیسٹی میں ہندوستان کا بلوچستان میں فاتح میں خیبر پختونخواہ میں کراچی میں ان کی جو انوازمنٹ ہے جو پاکستان کے کیز سٹیک ہولڈرز اور خاص کر جب جنرل اسیمبلی میں پرائیم منسٹر جا رہے تھے تو باقاعدہ آئی ایس آئی نے ان کو بریف کیا ایک دو زیر حوالے کیا اور ان کو یہ کہا کہ آپ نے جنرل اسیمبلی میں کلبوشن کو باقاعدہ منشن کرنا ہے تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں بٹھا لیں دو ایک عجیب و غریب قسم کے واقعات ہو رہے ہیں نمبر ون اپنی نواسی کے شادی میں ہندوستان کے پرائیم منسٹر اور پوری کنٹینجنٹ کو بلایا کوئی تمام رولز کو وائلیٹ کیا گیا پھر وہ روٹ کونسا تھا افغانستان اب پھر روٹ وہی افغانستان ہے تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت ڈان لیگز کے حوالے سے اس ملک میں ایک فیصلہ پھر پاناما لیگ پھر پاکستان کے اور جو پرابلم ہے پھر جو کروس بارڈر خاص کر ہندوستان نے جو پاکستان میں سرجیکل سٹائی کے حوالے سے بات کی پھر ان تمام چیزوں کو ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی افغانستان میں کوئی سبرسیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے فال بیک پاکستان پہ ہوتا ہے اور پھر ایک اور چیز میں بتاتا چلوں فور ہیون سیکھ احسان اللہ احسان کی جو چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں اس نے ایکسپوز کی ہے نیکس سیلیکشن پلان کو اس نے یہ کوشش کی ہے پورے پاکستانی قوم کو کہ جو ڈیورن لائن ہے جو چبیس سو کچھ کلومیٹر پہ ہے اس پہ کوئی فینسنگ نہیں ہے اس پہ کوئی پیٹرولنگ نہیں ہے پھر نیشن ایکشن پلان میں جو سوبو نے جو ایگزمپلری پرفارم کرنا تھا وہ دور دور تک ہمیں نظر نہیں آرہا آخر وہ کونسی ایسی وجہ ہے ایک میں لاسٹ کنکلوڈنگ کہ آپ کا سٹیل میل دیوالیا ہو رہا ہے لیکن اپنے سٹیل میل چاہے وہ سعودی چاہے اٹلی میں وہ پراسپر کر رہے ہیں اور پھر جنڈال سے اگر کاروباری معاملات کرنے ہیں تو وہ آپ مری میں کر رہے ہیں خود ان کو ریسیو کر رہے ہیں ایڈ اس ٹیج یاد رکھیے خدا کے لیے یہ ڈیسیپشن ختم ہونی چاہیے اور ہاں اگر انہوں نے تمام لوازمات تمام وہ انیشیٹیوز لی ہیں جو ایک ایک پرائیم منسٹر کا کام ہے تو پھر قوم کے سامنے اچانک یہ سرپرائیز وزیٹ یہ ایک 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 چیز ہے جو کہ ساری قوم کو کنفیوز کے ہوئے ویورز میں نے کوئی بتایا ترال چودری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے یا ہوں گے ان کے گھر ڈیسیجی بھی لگی لیکن وہ ابھی تک نہیں موجود ہے تو ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب گورنمنٹ کی طرح سے فلال ٹیلی فون پر اویلیبل ہیں ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کے آنے سے پہلے نبیل گبول صاحب اور آفریدی صاحب گفتو کر رہے ہیں جندال کے وزیٹ کے اوپر اور یہ مشترکہ اپوزیشن جو دونوں میرے پروگرام میں اس کی ویسے اس طرح کے مذاکرات خفیہ طور پر ہو رہے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں اس کرٹیسزم کو کہ جو ہوا یہاں پروگرام میں نبیل گبول اور شہریہ آفریدی صاحب کی طرف سے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کو پراؤ تھا کہ یہ جندال صاحب آئے اور کیوں ہوا ہے ایسے موقع پہ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اوپر الزامات اور ثبوت مل رہے ہیں کہ وہ ٹیررزم کروارا ہے پاکستان میں اور ان کے جاسوس جو ہے ان کو سزائی مل رہی ہیں اور کشمیر میں وہ تحریک تیز چل رہی ہے اور ہندوستان کی صفا کی بڑھتی جا رہی ہے کیوں ہوا ہے جندال ادنی اس موقع پہ نسلزم ہمارے رہے ہیں کمان صاحب گزاریش ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ نبیل گبول صاحب نے کوئی جندال صاحب کے ساتھ کوئی ٹریکر لگایا ہوا ہے کہ انہیں سارا روت ان کی سیولنگ کا پتا ہے بہرحال مجھے تم کی روت نہیں پتا ہے لیکن گزاریش ہی ہے کہ جہاں تک انڈین پریشر کا تعلق ہے اور انڈین کے ساتھ پاکستان کے معاملات کا تعلق ہے پرائم نسٹر ہماری پوری گورنمنٹ اس مارے میں بہت کلیر ہے اور کلبوشن کی جو سزا ہے بنیادی طور پر وہ اس بات کے کاسی کرتی ہے کہ گورنمنٹ کی جہاں پر نیشنل انٹریسٹ کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ اپوزیشن کا میں دونوں جو باتوں کی بات کر رہا ہوں بہت دفعہ یہ بات کیجئی کلبوشن کے حوالے سے کہ گورنمنٹ کا کوئی سافٹ کارنر ہے بہت دفعہ کہا انہوں نے جندال کیوں آئے مجھے ایک بات بتائیے نا سر رکسہ آپ کو گورنمنٹ کے منسٹر آپ کو پتا ہونا چاہیے جندال کیوں آئے اگر ذاتی وزٹ بھی ہے تب بھی انڈیا کے بندے کا اس طرح آنا خفیہ طور پر یہ تو بڑا سوال ہے اس کا جواب دیجئے آپ پاکستانی قوم کو میں بالکل پاکستانی قوم سے ہی آپ کی چینل کی وساطت سے بات کر رہا ہوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو جھوٹا پروپاگنڈا کیا گیا گورنمنٹ کے خلاف کیونکہ اس کا تعلق کلبوشن سے آپ نے خود کہا ہے کہ اس کی سفارش کے لیے ہیں تو اس لیے میں تھوڑا سا بیکگراؤنڈ میں جا کے یہ بات کر رہا ہوں تو اس وقت ہی جھوٹا پروپاگنڈا کیا گیا کہ گورنمنٹ کا کوئی ساوٹ کورنڈا گی کلبوشن کے حوالے سے لیکن ہم نے پہلے بھی میں نے شہدہ بھی یہ پروگرام میں کہا تھا کہ گورنمنٹ کا کام پڑھ کے مارنا نہیں ہوتا ہے اپنے دیفین سے بتانا ہوتا ہے کہ ہماری پولیسی لائن بلینٹ دیریکشن کیا ہے اور سر وہ تو ملٹری فیصلہ ہے نا وہ آپ کا فیصلہ تھوڑی کلبوشن پہ تو آپ کی گورنمنٹ بولی کچھ نہیں میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آیا کیوں جندال اس موقع پہ کیا اس کا کام لینا دینا ہے پرائیمیسٹرل صاحب آپ نے بلکل صحیح بات نہیں کی میرے بھائی ہیں آپ غلط بات کیے آپ نے یہاں پہ کوئی آرمی اور گورنمنٹ الگ الگ نہیں ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے اور وہ پاکستان آرمی ہے میں کہہ رہا ہوں اس کو مقتبہ آرمی ایک آرمی پینل کورٹ میں دیا گیا سر یہ تو ایک فیکٹ ہے تاریخ بھائی چلے بات ہی ختم گئی دوسری بات جندال کے حوالے سے کیوں ہو ہے اس کا ہمارا افیشل وجہ وہ بھی سامنے آ جائے گی آپ کے پاس لیکن ان کے پرائیمیسٹر سے ایک دہرینہ پرانے تعلق آتے ہیں وہ اگر نیجی دورے پہ ہے تو اسے پاکستان نیجی تعلق آتے ریلیٹ کرنا اور یہ کہنا یہ کمسا نیجی دورہ ہے کہ اس کو فل پروٹوکول مل رہا ہے ایس فیڈرل منسٹر اس کو فل پروٹوکول مل رہا ہے یہ نیجی دورہ ہے ہمارے یہاں سے جو ہے ایمینیس جاتے ان بیچاروں کو انڈیا میں جو ہے بسوں میں بٹھایا جاتا ہے ہمارے ایمینیس یہ گئے آفریدی صاحب یہ دوسرے گئے انڈیا وہ ہمارے ایمینیس کو بسوں میں بٹھاتے ہیں آپ ایک عام ایک شہری انڈیا کے شہری کو فل پروٹوکال دیتے ہیں فیڈرل منسٹر کی طرح اور آپ کہتے ہیں پرسنل وزن پر آیا ہے ایک طرف وہ انڈیا میں مار رہی ہے ایک طرف احسان اللہ احسان کہہ رہا ہے کہ جی سارا جو فنڈنگ جو ہے طالبان کی وہ روہ نے کیا انڈیا نے کیا ہے اور آپ انڈیا کے لوگوں کو جو ہے وی آئی پی مہمان بنا کر مری کی سیر کروارہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں تارک فضل اور وہ اور جندال تارک صاحب جندال عام آدمی نہیں ہے اس کا تو پولٹیکل انفلنس ہے نریندر موڈی کی گورنمنٹ کے اندر اور ہر گورنمنٹ کے ساتھ تو وہ تو عام آدمی نہیں ہے اس کا کیا کام ہے اس وقت یا پرائم نسٹر سے ملنا جبکہ اتنے کرٹیکل معاملات چل رہے ہندوستان کے ساتھ معاملات کو الگ الگ دیکھنا چاہیے آپ کا بڑا سینئر پینل ہے آپ بڑا سینئر جنرلسٹ ہیں کامان صاحب یہ دو مختلف چیزیں ہیں کومنٹری نیشنل پالیسی پورنڈ پالیسی اور چیزیں ہیں اور پرائم نسٹر کے کسی ساتھ اگر میٹی کوئی دوستی ہے اور بیک دور پالیسی کچھ اور دونوں کو الاغ الاغ رکھیں مجھے ذرا بات کر رہے ہیں جندال آپ دونوں بھائیوں نے بات کیا میں ذرا اپنی کومنٹ کی طرف سے ذات تو لیں جی جی بتائیں اس وقت بھی جہت دندال پاکستان میں موجود ہے میں آپ کو پاکستر یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ انڈیا کی جو دراندازی پاکستان کے اندر ہے جو شر پسندی ہے اس کا ہمیں پتہ ہے پاکستان کے اندر ٹررزم میں جو انڈیا کا ہاتھ ہے اس کا ہمیں پتہ ہے جو بارڈر کے اوپر انڈیا پاکستان کے ساتھ یادیا کرتا ہے اس کا موت اور جواب دیا جاتا ہے اور آج بھی ہم انڈیا کی تمام ان جو ان کی دراندازی پاکستان کے اندر ہیں ہم انہوں نوٹ بھی کرتے ہیں ان کا جواب بھی دیتے ہیں وہ میڈیا پر بتاتے رہی ہیں آج بھی میں اس بات کو کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انڈیا ٹرریزم میں ملاوث ہے تو یہ جندال کیا کر رہے ہیں دراصل میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں اس موقع پہ جندال سے ملاقات کا میسج کیا لیا جائے میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو بہت کٹیگوری کے لیے بتائی ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا پرامنسٹر کی جو گورنمنٹ ہے اس کا یہ اپنا ہمارا افیشل وریان ہے گورنمنٹ کا اگر ایک شایس کوئی ذاتی دوستی کے بنیاد میں کیسے ملنے آتا ہے امران خان صاحب کے انڈیا میں تھوڑے یعنی امران خان کو چھوڑے تاریخ صاحب ہم نے ایزا سٹیٹ انڈیا کو دشمن ڈکلیئر کیا ہے ان کے بندے پکٹ بڑھ کے ہم کہہ رہے ہیں ٹرریزم کر رہے ہیں ہماری دوستی کیا توق ملتا ہے ان سے آپ یہ پتہ ہے نا وہ پرامنسٹر پاکستان کی دوستی کا دوستی ہے انڈیر پرامنسٹر کے ساتھ وہ ایک عام آدمی نہیں ہے تو اس کا اس موقع پر آنا اور آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں افیشل وریان آئے گا وزارت خارجہ کو پتہ ہی نہیں وہ آگیا وہ کوئی ایران سے نہیں آیا جو ہمارا فرینڈی سٹیٹ ہے وہ ہمارے دشمنل سٹیٹ سے آیا ہے اس کا جواب تو دیرا سے یہ رہا ہے گامران آپ کو چاہیئے تھا آپ کو چاہیئے تھا کامران یہ ہمارے جو تاریخ فضل چوزیسا تھا سر یہ سیڈی سٹیٹی ورجن نہیں ہے اس کا وزید کی نیچی وزید ہے وہ افیشل وزید نہیں ہے تاریخ صاحب آپ نے کیوں نہیں ڈکلیر کیا اس کے وزید تھا یہ اپنے میڈیا نے کیوں سٹوری بریک کی ہے آپ نے کیوں نہیں بتایا وزارت خارجہ کیوں نہیں پتا کہ انڈیا سے اہم مہمان یہاں پہ آیا ہے آپ نے کیوں نہیں بتایا کیوں چھپایا ہے یا تو آپ بتا دیں یا تو آپ بتا دیں کہ جندال اپنے ساتھ اشوریہ رائے کو لے کر آیا تھا خاموشی سے مری لے کر گیا یا تو آپ بول دیں پرسنل وزید تھا اتنی خاموشی سے اور بغیر آناؤنس کیا ہوئے آپ لوگ نے جو ہے جس طریقے نہیں نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کو چاہیئے تھا آپ کو چاہیئے تھا کہ آپ اپنے فورن آفیس سے اتنے سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ دیکھو ہم نے مار تھا یہ بھائی لاشیں اٹھا یہ راہ نے انڈیا نے ہمیں ہماری سن لڑائی پہ ہیں ہم جنگ پر ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فورن آفیس جو ہے وہ آ کر ایک سٹیٹمنٹ دے آپ کے پاس فورن منشٹر تو ہے نہیں اس کو قربانی کا بقرہ بنا دیا تاریخ فطمی نے آپ لوگ کو کہہ دیا کہ اگر میرا نام لے آئے تو میں بتا دیں کہ کس نے مجھے کہا تھا کہ پرائم منشٹر ہاؤس سے ڈال لیگز میں یہ خبر لگوانا تاریخ فطمی تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا اب آپ کے پاس تو فورن آفیس تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس میں آپ کو اندر کی بات بتا ہوں تاریخ فاطمی نے تاریخ فاطمی نے صاف جواب دیا ہے کہ اگر میرا نام دیا اور اگر مجھے پسایا تو میں اصلی نام بتا دوں گا کہ کس نے کہا تھا کہ یہ ڈال لیگز کا خبر لگوانا ہے اس میں تو وہ خاموش ہوگئے تاریخ فاطمی کو جو ہے وہ نہیں ہٹا رہے ہیں اور جو ڈال لیگز کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ خود آکے فائل پہ بیٹھ کے ڈال لیگز کا جو ہے ریپورٹ کو شایع نہیں کر رہے ہیں چودری صاحب کیسا مرسٹر ہے چودری صاحب کیسا انٹریل مرسٹر ہے اب لبیل صاحب اور تاریخ صاحب مجھے درہا اور آج تہزدے ہو گیا آج تہزدے ہو گیا ابھی تک اعلان نہیں کیا ایک منٹ لبیل صاحب اور تاریخ صاحب ایک میں جاؤں گا افریل صاحب افریل صاحب اتنا بڑا کیوں مسئلہ ہے وہ ذاتی دوست ہیں ان کے ہم کیوں شک کر رہے ہیں پرائیم مرسٹر کی آنسٹی کے اوپر وہ کسی سے بھی مل سکتے وائی آپ پرلیڈکس کر رہے ہیں اس کے اوپر دیکھیں کامران کامران دیکھیں ایک چیز آپ بڑے غور سے تھرڈ جینوری دوہزار سولہ کو کلبوشن پکڑا جاتا ہے اکیس تاریخ کو وہ پیش کیا جاتا ہے جب تک آرمی کوٹس نہیں بنتے ایک ایف آئی آر یہ نہیں کاٹتے یہ تو ان کی مورل کریج کا یہ لیول ہے ایک سٹپ اور آتے ہیں اگر آرمی کوٹس کے لیے ایکٹینشن نہ ملتی تو کبھی بھی کلبوشن یادیف مجھے لٹ بھی کمپلی بھائی آپ کے پاس آرہوں میں ابھی آرہوں ابھی آرہوں آرہوں میں انٹرفیر نہیں کر رہا تھا میں انٹرفیر نہیں کر رہا پلیز مجھے بولنے دیں کلبوشن یادیف کو ریسکیو کے لیے کون آیا آرمی کوٹس آئے آرمی کوٹس نے ان کو سزا دی اب جو کرنل صاحب ہیں کرنل حبیب صاحب وہ نیپال سے غائب ہیں پی آئی ڈی میں کبھی کسی پانچ یا تین یا دو منسٹرز نے اس حوالے کو اٹھایا نمبر ون نمبر ٹو کلبوشن کے حوالے سے کبھی پرائی منسٹر کے کسی منسٹرز کی ٹیم نے کبھی ان کے حوالے سے کوئی بات کی نمبر تین سرطاج عزیز نے سینٹ میں جب ان سے پوچھا ان نے کہا کہ جب وقت آئے گا تو بتائیں گے قانون کے وزیر ان کے رانہ سنہ اللہ سے جب پوچھا گیا کلبوشن کے حوالے سے ان نے کہا کہ جب وقت آئے گا تو بات کریں گے سوال یہ ہے کہ آج کلبوشن کے حوالے سے بیک ڈوڈ ڈیپلومیسی ہو رہی ہے آپ نے اگر یہ پلانڈ وزٹ تھا تو قوم کو کیوں نہیں پتا چلا آپ ایک منسٹر ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی اعلانیا آ جائے گا خدا کے لئے قوم سے دھوکہ نہ کیا جائے یہ ڈیسپشن آف آئیسٹ آرڈر یاد رکھئے کہ اگر یہ کلبوشن کے لئے سوفٹ کارنر رکھتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ انٹرسٹ ہیں اور کچھ مفادات ہیں جن کو پروٹیک کرنا چاہیں تو دو چیزیں میں ان کو بتاؤں ایک ان کی ساری ڈپلومیسی ایک منگو ڈپلومیسی کے بدلے میں انہوں نے عجید ڈوول نے ان کے موہ پہ رکھ کے چپیڑے ماری ہیں پوری دنیا کے سامنے انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا ہے اگر آج پاکستان ماں درتی ماں سے اگر ان کی کوئی سپرچول اٹیشمنٹ ہے تو آج انہوں نے جندال اور کاروبار کو سائٹ پہ رکھ کے پاکستان کے وہ جوان جو شہید ہو رہے ہیں جو کشمیر میں مارے جا رہے ہیں جو برہان وانی کے حوالے سے جو کشمیر کے لازوال قربانی ہے آج پاکستان نے کسی بھی لیول پر پرو ایکٹیف ڈیپلمیٹک انیشیٹیف کیوں نہیں لیے ہندوستان کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا رات کے اندیروں میں یہ ملتے ہیں قوم کے ساتھ یہ دھوکہ ہو رہا ہے اس سے بڑی ڈیسیپشن کی مثال شاید ہی کئی ملے یہ آخری جٹکے ہیں پانامہ کے بعد ان کے پرائیم منسٹر کے دل کیلے جو چکے ہیں اب میں آگیا تاریخ فضل چودری صاحب سے بات کروں گا صرف باقی آپ کوئی انٹرفیر نہ کریں پلیز بیننس سے بات تاریخ فضل چودری صاحب کشمیر میں جس طرح ہندوستان بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے جس طرح پاکستان کے اندر دہشتگردی کا مظاہرہ کر رہا ہے پرائیم منسٹر کو تو جندال سے ملنے نہیں چاہیے تھا پرائیم منسٹر پاکستان ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ لاکھوں لوگوں کو مارنے میں ہندوستان انوالو ہے انہوں نے جو احسان علیہ حسان کی سٹیٹمنٹ آپ ہی کے سٹیٹ کی دانوں نے جو آپ کہتے ہیں فوج آپ کے ساتھ ہیں انہی کے ذریعے ہمیں پاچھلا ہے کہ ہندوستان کے ذریعے ہاں لاکھوں پاکستانی شہید ہوا ہے احسان علیہ حسان کی ٹیم کے ہاتھوں روہ کے ہاتھوں تو آپ نے کس طرح ایسے موقع پر اس کو بلا لیا اب وہ کہنا یہ تھا شیٹ اپ کال دیتے ہیں اس کو دوستی ہوگی اپنے جگہ پر پاکستان پہلے ہے آپ کو بھی نہیں پتا اور وزارت خارجہ کو نہیں پتا پرائیمیسٹر نے ویڈ پروٹوکول اس کو مل لیا اس طرح انسلٹ کیا ہو سکتی ہے پاکستانی شہید ہوئے روہ کے ہاتھوں اور کشبیر میں ہو رہے ہیں آپ نے کامان صاحب سوال نے پوچھا آپ نے تفسرہ کیا ہے اور آپ کا حق ہے بلکل سریار بھائی کو میں یہ کہوں گا یہ تاک شوز یہ دسکشن کا فورم ہوتا ہے یہ جلسہ نہیں ہوتا جذبات میں آکے آپ تقریئے یہاں پہ کرتے ہیں یہ جلسہ نہیں ہے یہ دسکشن ہوتی ہے آپ ملک کے ساتھ کھیلا جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جذبات رہا ہے آج تاریک فضل صاحب بولے گا جذباتیت کے ساتھ آپ حقائق کو نہ ترور مرور سکتے ہیں نہ دوسرے کو جھوٹا اور غلط ثابت کر سکتے ہیں بہت مختصر بات ہے انہوں نے سب سے پہلے شہریار صاحب نے یہ فرمایا کہ جناب انہیں اس کی اوپر اف ای آر نہیں کی تو میں نے ان سے یہ سب میں نے کہا کہ کیا کل گوشن وہ کار چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا کہ اس پر اف ای آر ہو بھی وہ جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور اس کے اوپر جو مقدمہ چلنا تھا وہ بھی ہماری آرمی کے جو آرمی ایچ ہے اس کے پر چلنا تھا سارے سخت آرمی کے پاس ہے گریفتار وہ آرمی نے کیا ہے ہماری تیلیجنس کے داروں نے مریت کے میں آپ نے اف ای آر کیوں کٹوائی تھی پھر اس باتے کی ہندوستان میں ٹروریزم ہوا تھا وہ ای ف ای آر آپ نے یہاں کو کٹوائی تھی پاکستان کی گورنمنٹ نے وہ ای ف ای آر جو ٹروریزم ہوا تھا اس کے لوگوں کا جو یہاں سے لنک ثابت ہوا تھا بہرحال اس کی تحقیقات بھی تو کربشن کا تو اس سے بڑا سن ای ف ای آر بنتی تھی نہیں کربشن کی ای ف ای آر یہ پولیس کا کام بنتی نہیں تھی آپ کے نظریک صرف گاڑی چلانے والے کی ای ف ای آر بنتی ہے ٹروریزم کی نہیں بنتی ہے ای ف ای آر تارک صاحب آپ کو بینگا میریسٹر یہ بات عجیب ہی لگتی کہ آپ ابھی آفیشن ورجن اس پہ دیں گے آپ کو خود نہیں پتا کل پچھا نہیں در ہے میڈیا نے بتایا آپ کو سوری جندال ہی در ہے وہ تو ابھی آئی نا جب میڈیا نے بریک کر دی سٹوریز کے بات رویٹا ہے اور یہ کونسی بات تھی جی جس کی کوئی تشریف ہونی تھی جناب وہ ہمارا سٹیٹ گیسٹ پہ ہی ہے وہ کسی افیشل دورے پہ نہیں ہے اگر وہ نیچی دورے پہ آیا ہے جب پرائی منیسٹروں کے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں تو افیشل وزیٹ ہی ہوگیا نا بھی پرائی منیسٹروں کے ساتھ پھر رہے ہیں تو افیشل وزیٹ ہی ہوگیا نا بھی کوئی آپ کا دوست میں یہاں سے اگر کراچی جاؤں تو شاید آپ مدن لینے کیلئے گاڑی اپنی بجواد ہیں یہ ایک پروٹوکول نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی آئے اگر آپ کو گیسٹ آ رہا ہے اس کو آپ ریسیو کر لیتے ہیں اس میں کوئی افیشل پروٹوکول موجود نہیں ہے سٹیٹ گیسٹ نہیں ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور اسی حساس میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بارہ گاڑیاں تھی بارہ گاڑیاں میں نے گمی ہے لینڈ کروزر جس پر جیمال آگاوات کا بات ہی ہے نبیل صاحب ایک منٹ یہ ایک پارک بھائی بات یہ ہے آپ بھی پاکستانی ہیں نوازشو صاحب پاکستانیوں کو تھوڑا میں یہ احساس دلارہا ہوں لوگوں کے سیٹیمنٹس ہیں جو ہم تک سوشل میڈیا کے تھوڑی پہنچ رہے ہیں کشمیر میں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے نریندر مودی اور یہ جندال کی گورنمنٹ جو ہے وہاں پر ظلم پر ظلم کرتی جاری ہے یہ یوم سیام بن رہے ہیں ہمیں کل پہ چل رہا ہے احسان الہسان سے کہ لاکھوں ہزاروں پاکستانیوں کو شہید کرنے والا ہندوستان ہے کلپشن یادیب بتا رہا ہے بلوچستان میں اور کراچی میں رو کے ذریعے لاکھوں ہزاروں لوگوں کو اس نے قتل کیا یہ اس موقع پر جندال کو ویلکم کرنا اس کو پروٹوکل دینا ملاقات خفیہ رکھنا یہ پرائیم ریسٹر پاکستان کو بہت سے لوگوں کے نزدیک زیب نہیں دیتا پرائیم ریسٹر پاکستان کو ایسے بلوکے پر زیب نہیں دیتا نمیل قبول صاحب میں اسے ایک چیز پوچھتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بلوچستانی دیا اس ورحاتی دالوکات ختم ہو گئے ہیں کس سے ہیں ایک شخص کا جو نون انٹیٹی ہے جو پرائیم ریسٹر کا پورٹفولیو رکھتا نہیں ہے اس کا پرائیم ریسٹر سے ملنا بڑی جی بات ہے نہیں انڈیا کے ساتھ سوارتی تعلقات ختم کر دی ہیں نہیں انڈیا کے ساتھ سوارتی تعلقات ہی ہیں ہمارا پرائیم ریسٹر نریدر موطی سے ملے تو اچھا لگتا ہے نا جندان نیسے سے لوگوں سے ملے تو بڑی جیسی بات ہے اور کھل کے ملے تو کھل کے ملے کھل کے ملے پرائیم ریسٹر سے کھلے اب میں گبول صاحب کے بعد جاؤں گا گبول صاحب تارک صاحب میرے ساتھ رہے گا نہیں تارک فضل کا کوئی اس میں نبیل گبول صاحب کوئی سین نہیں ہے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ تارک فضل صاحب جتنی کوشش کرے ڈیفینڈ کرنے کی اس بات کو وہ نہیں کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے ڈیفینڈ نہ کریں اور بہتر یہ ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ پوری قوم سوال کرے گی اب پرائیم مینسٹر سے کہ کل تک آپ کی فورن آفیس جواب دے کہ جندہ لائے تھا اس کے ساتھ دو لوگ کون تھے یا کون تھی یہ سوال کا جواب ہم پوچھنا چاہتے ہیں ڈان لیگز کے حوالے سے کیا وجہ تھی کیا ریزن تھا کہ چودری نسار منسٹر انٹیریر کہتا ہے کہ میں منڈے یا ٹوزڈے کو شائع کر دوں گا اور آج تھرزڈے ہو رہا ہے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کمپرمائز ہوا ہے آج آپ کے رانہ سناؤلہ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ریپورٹ آ بھی گئی اور ریپورٹ فائل بند بھی ہو گیا کیا ریزن تھی کہ ریپورٹ آئی اور آپ نے بند کر دیا آپ اس کو شائع نہیں کر رہے ہیں یہ قوم سوال کرے گی پنامہ لیگز کو تو برداشت کر لیا آپ نے قوم کو مامو بنا لیا آپ نے قوم کو بیوکوف بنا لیا جی ایٹی بنا کر جی ایٹی سے کیا ملے گا یا ہمیں بھی پتا ہے کیا نکلے گا کودہ پارڈ نکلے گا نہیں میں آپ کو بتاؤ پنامہ لیگ سے نہیں میں نے مجھے جس مجھے نہیں نہیں میں نے مجھے جس کو بولنا تھا میں نے اس کو بول دیا میں آپ کی حکومت کو نہیں بول رہا ہوں میں آپ کی حکومت کو نہیں بول رہا ہوں میں نواز شریف کو نہیں بول رہا ہوں میں آپ کی حکومت کو بھی نہیں بول رہا ہوں جس کو بولنا تھا میں نے بول دیا لیکن میں بلکل ڈان لیگز کے حوالے سے بیخرت ہوگا وہ لیڈر جو برداشت کرے گا کہ یہ ڈان لیکس کے معاملے پہ ہم خاموش ہوں گے بیخرت ہوگا وہ لیڈر جو خاموش بیٹھا رہے گا اور جندال جیسے لوگ جو ہے موڈی بیجے گا پرائیم نیسٹر کے پاس اور پرائیم نیسٹر اس کو آفیشل پروٹوکال دے گا اور ہم خاموش رہیں گے ہمیں یہ سوال کرنا پڑے گا آپ وقت آگیا ہے کہ یہ جلسے جلوس کر کے جو ہے نا پی ٹی اے والوں کو بھی میں اپنا بولوں گا افریدی صاحب کو کہ یہ آپ جو جلسے جلوس کر رہے ہیں اب تو ٹائم آیا ہے درنے کا ہم بھی آپ کے ساتھ درنے میں اب نکلے یہ وقت آگیا ہے جب ملک کو خود ہوگے پھر آپ لوگ آوگے درنے پہ اب تو وقت بنتا ہے درنے کا ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے قومی سلامتی کے اوپر آپ نے ہمیں بدنام کیا پہلے آپ نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر نرسریز ہے ٹی ریسٹ کی وہ آپ نے پلانٹ کروا ہے ڈان لیکس نام غلط رک ہے لیکس کا ڈان پلانٹڈ شٹو اور آپ تارک فاطمی کو جو ہے وہاں پر پتلی گردن غریب بڑے آدمی کا نوے سال کے آدمی کا پتلی گردن ہے اس کو آپ پسانے کے لیے اس کو آگے کرتے ہیں اور اس کو شابہ شبہ دیتا ہوں تارک فاطمی کو جس نے جواب دے دی ہے تارک فاطمی صاحب کی باقرہ بنے کے لیتے ہیں تارک فاطمی صاحب کی صرف باقرہ بنے کے لیتے ہیں بھائی جان لیکس کی رپورٹ ابھی آنی ہے ہماری گورمنٹ کو افیشل ورین ہے آ گئی ہے آرہ پرائی منشنل آؤس کے ٹیبل پر تارک فاطمی صاحب کو سننا ہے میں نے صرف ایک ایسی بھی آڈیبل نہیں ہوں گی تارک صاحب اتنے اتنے آپ کے خلاف ایک نئی اوپوزیشن کی مومنٹ سٹارٹنا ہو جائے ہندوستان کے معاملے کو لے کر یہ جو آج جندال کی ملاقات ہوئی ہے اس کو جلد اس کی ایکسپینیشن پیش کریں کہ یہ کیوں ہوئی اس پہ کیا ڈسکیشن ہوئی اس میں کیا کلپوشن یادیب کا معاملہ ڈسکس ہوا کوئی اور کیا معاملہ ڈسکس ہوئے آج اہم موقع پہ جب ملک میں احلات بڑے جیب و غریب چل رہے ہیں پاکستان میں جی تارک صاحب جندال کا کلپوشن کے معاملے کے ساتھ پاکستان انڈیا تعلق آپ کے حوالے سے نہ کوئی کردار ہے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ایسی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے اس کا اپنا ایک انفرادی نیجی دورہ تھا پرائم نیشن سے ملاقات کا اور جو انڈیا کے حوالے سے دو دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم انڈیا کی دراندازی کے آج بھی مہد نوٹس رہے ہیں اور ہم آج بھی اس کی مضامت کرتے ہیں راہ کے جو کروائیاں پاکستان کے اندر ہیں وہ بھی پاکستان ان کو کڑی نظر رکھتے ہوئے ہیں مجھے ایک بریک لینی ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آپ کو سننے میں آڈیو پہ ہیں آپ ہیں اور بھی بڑے مسئلے ہو رہے ہیں حالانکہ تلال چودری صاحب نے آ جانا تھا فیزیکلی پروگرام میں ترجمانی کرنے پی ایم ایلین کی لیکن دوکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ایک بریک لیتے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے ایک چیز ایسی ہے جس کے اوپر نون لیک اور پی ٹی آئی بھی آپس میں ملتے ہیں اور وہ یہ ہے کرپشن کے خلاف ڈرائیو ابھی نمیل گوول صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ کٹھے مل کے جو ہے نا وہ ان کے خلاف تحریک چلائے ہیں نون لیک کے لیکن میں عمران خان صاحب کے پچھلے چار پانچ جن سے بیانات اور انٹرویو سن رہا ہوں آفریدی بھائی اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری جیسے کرپٹ آدمی کے ساتھ مل کے کوئی تحریک تو کیا آپ ساتھ چل بھی نہیں سکتے تو حکومت تو اس لحاظ سے بڑی خوش ہے کہ زرداری صاحب ہو یا کرپشن کا معاملہ ہو آپ ان کے خلاف کٹھے نہیں ہو سکتے آپ اور پیپلز پارٹی اون کرتے ہیں نا عمران صاحب کس ورجن آپ کی پارٹی اور آپ دیکھیں دیکھیں کامران یہ کلاسک ایکزامپل ہے مکمکہ کا نبیل گبول صاحب میرے بھائی ہیں چلے تو گئے ہیں پیپلز پارٹی لیکن یہ جو زرداری صاحب کی جو پولیسی ہے اور پھر بلاول کو جس طرح انہوں نے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے اور پنجاب سینٹرک پی 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 پٹ پٹ کے تھک گئی ہے بیلیو یوں می ایون زرداری صاحب کو ہر لیول پر ایک چیز بار بار ہانٹ کر رہی ہے کیونہ ان کی کریڈیبلیٹی نہیں رہی اور اللہ کبھی بھی کبھی بھی ہمیں منافقت کی سیاست کے قریب نہ لے کے جائے تو زرداری منافق ہے پی ٹی آئے تمام پولیٹک نہیں 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 میری بات سنیں میں یہ کہہ رہا ہوں منافقت کی سیاست زرداری صاحب کی ایک اپنی سوچ ہے اپنی سوچ ہے زرداری صاحب کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے ہم پاکستان کے مفادات کے لیے ہر لیول پر جائیں گے میں یہی سننا چاہ رہا تھا ان گرہ گار کانوں سے نہیں نہیں کامران 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 لاس کنکیڈنگ نہیں نہیں میں نے بھی آرہا آپ کے پاس سبھی پروگرام ختم نہیں ہوا نون خوش نہ ہو نون خوش نہ ہو نون خوش نہ ہو نون صادق اور امین پرائیم منسٹر نہیں رہا اور پھر میرے پیارے بھائی کو قربانی کا بکرہ بنا کے ڈاکٹ صاحب کو بھیج دی ہے ویرس تلال چودری تلال چودری کیوں نہیں آرہا وہ آجے گا آجے گا اور پرسو ایسے میرے پروگرام میں اچھے چلیں نہیں آگا نبیل بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریکی صاحب کی چیئرمن کی یہ سوچ ہے کہ زرداری جیسے کرپ آدمی کے ساتھ مومنٹ تو کیا ہم ویسے بھی نہیں ووک کر سکتے تو آپ کہہ رہے ہیں تحریکیں چلائیں گے نون لی کے خلاف مل کے ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کامران 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 میری بات سنیں دیکھو افریدی صاحب تو ٹھیک ہے وہ بھی میرے بھائی ہیں عمران خان کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اور میری کوشش یہی ہوتی ہے اور میں یہی چاہتا ہوں پی ٹی اے والوں کو کہ وہ میرے ساتھ نہ الجیں کیونکہ پھر ظاہر ہے پھر میرے موہ سے کچھ چیز نکل جاتا ہے کو کھولا کی میں بہت آج کین پی رہا ہوں پرسو بھی میں نے سر اس کی پبلیسٹی تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان میرا دوست بھی ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یار یہ کونسا ڈیسیشن تھا کہ نواز شریف بھی مٹھائی کھا رہا ہے اور عمران خان بھی مٹھائی کھا رہا ہے اور ایسا ڈیسیشن آیا کہ دونوں خوش ہے میں ایر دنیا پاگل نہیں ہے میں یہی میں نے شروع میں اپنے ریمارکس کیا دیئے کہ قوم مامو بن گئی ہے اور اس میں مامو بنانے میں قوم کون لوگ ہے ساتھ میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دونوں لوگ مٹھائی کھا رہے ہیں جیت کس کی ہوئی ہے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مٹھائی دونوں کھا رہے ہیں مجھے ایک بات بتا ہے کہ بیسکلی آپ یہ مانتے ہیں کہ زرداری صاحب کا پیپلز پارٹی میں ہونا پیپلز پارٹی کے زیادہ نقصان دے جس طرح پاکستان تحریک انصاف بھی سمجھتی اور دوسرے انیلیز سمجھتے جو میں نے سوچ دیکھی ہے میں جب پہلے دن سے زرداری صاحب کے ساتھ ہوں اگر دو سال میں بھار تھا لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں زرداری صاحب کی زرداری صاحب نے کیوں جا کے کے پی کے میں جا کر جلسے کروا کر جلسے کر کے کیوں پی ٹی اے والوں کو ڈسٹرپ کیا کیوں جو ہے نون والوں کو ڈسٹرپ کیا یہ ان سے پوچھے اوہ بھائی ہمارا کیا پاکستان کے سب سے بڑی جماعت آپ کا سپیشل شکریہ آپ آئے گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے آج اور بڑی ہمت سے آئے کیونکہ ترال چودی صاحب نے ویسے آنا تھا لیکن ہم نے آپ کو لیا وہ نہیں آسکے آج کا یہ پروگرام تھا پینامہ کا معاملہ چل رہا ہے کل بڑا اہم جلسہ عمران خان صاحب کا اسلامباد کے اندر دیکھتے تحریک صاحب اس میں کوئی اور تحریک چلانے کا اعلان کرتی ہے کیا کرتی ہے پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں گرمی پینامہ کی موجود ہے ہمیں نیکس پیک تک لے دیجئے اجازت